اسلام علیکم بسرد اللہ وآلہ آج ہم فلاکسو گرافک پرنٹنگ کے حوالے سے پتھوکو کریں جس میں نائلون کے بلوکس تمام ہوتے ہیں اور وہ جناب سلنڈر پر ماؤنڈ کی جاتے ہیں اور اس کا امپریشن جو ہے وہ پلاسٹک پر آتا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیچ کے سلنڈر پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلوکس لگے رہے ہیں ساتھ میں اس کے یہ کلر والا سلنڈر آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ٹری ہے ٹھیک ہے یہ ٹری پہ سے سیاہی لیتا ہے سلنڈر اس کو شپٹ کرتا ہے اس بلوک والے سلنڈر پر اور وہ بلوک والے سلنڈر جو ہے پرنٹ دیتا ہے امپریشن دیتا ہے اس پلاسٹک پر اب ادھر رول لگاوا ہے جو کہ پلاسٹک انمائنڈ ہوتا ہے اور یہ رولر پر سے گزر کے امپریشن لیتا ہوا اوپر جاتا ہے اوپر جا کے وہ ٹرن ہو رہا ہے اور وہ پھر دوبارہ واپس آتا ہے اور دوسری سائٹ پر پرنٹ لے رہا ہے یہ ٹو پلس ٹو کا جوب ہے دو کلر دونوں طرف چھپ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے پلاسٹک کھلا اور اوپر جائے گا اور یہ واپس اس طرف آیا ایک طرف اس نے پرنٹ لیا اب یہ دوسری سائٹ ہے چار کلر کی یہ مشین ہے ٹو پلس ٹو کا جوب ہے دوسری سائٹ پر بھی آپ نے دیکھا وہی اورنج کی ٹرے ہے اور دوسری طرف بلیک کی ٹرے ہے تو یہ دونوں کلر اس پر چھپ رہے ہیں یہ اوپر بلیک ہے یہ نیچے اورنج ہے اب اس میں مختلف انداز ہوتے ہیں چار کلر کی مشین پہ ہم چاہے تو تین کلر ایک طرف لے لیں اور ایک کلر ایک طرف لے لیں پر اسی طرح یا چاروں کلر ایک طرف لے لیں یا ٹو پلس ٹو لے لیں اسی طرح اچھا کلر کی مشین ہوتی ہے اس پر یہ انداز ہوتا ہے کہ تری پلس تھری چھاپ لی جائے یا فائی پلس پان چھاپ لی جائے سو یہ انداز ہے اب یہ مشین کی بیٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے چالے سنگ کی مشین ہے تو اس میں تھرٹی ایڈ ایج تک کا مال چھپ جائے گا اور وہ جو ہے اب آپ شیٹ کی فارم میں چھاپ لیں یا ٹیوب کی فارم میں چھاپ لیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چار کلر دونوں سائٹ پہ ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ شیٹ بناتے ہیں اس کو چھاپتے ہیں اور دن بھی ٹن اٹ سو وہ جو ہے دونوں طرف پرنٹنگ کا جوب اس طرح بھی ہوتا ہے اب دو انداز ہوتے ہیں باٹم سیل چھاپیں یا سائٹ سیل چھاپیں اب یہ جو ہے یہ باٹم سیل کا جوب ہے انفرنٹ کی شاپر ہے تو یہ جو ہے ٹو پلس ٹو کا جاؤ گا تو فلیکسو گریفک ایک وہ ہے پروسیس دوسرا روٹو گریویور ہے جس پہ ڈائریک سلینڈر کے اوپر جو ہے انگریو ہوتا ہے اس پہ پھر ہم اگلے اس پہ گفتو گو کرے گا انشاءاللہ تو یہ فلیکسو گریفک ہے جو آج آپ نے دیکھی ہے موسیقی